بغداد میں شیعہ سنی لڑائی اروج پر تھی تو سنیوں نے شیعوں کے محلے کو لوٹا قتل و غارت کیا تو اس وقت عباسی خلیفہ کا وزیر تھا وزیر اعظم ابن علقم یہ وہ شیعہ تھا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے حلاقو خان کو خط لکھا تم آکے بغداد پہ حملہ کرو میں تمہارے لیے راستہ صاف کرتا ہوں اس نے سازش کی بدلہ لینے کے لیے سازش کامیاب ہوئی حلاقو نے آکے حملہ کیا نہ شیعہ چھوڑے نہ سننی چھوڑے سب کو زبا کرتے تاریخ بطلہ تھی ہے کہ ہمارے آپس کے توڑنے ہمیں تباہ کیا ہے اس گھر کو دل کے پھپھو لے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میری مان لو میری سن لو اللہ کے واسطے یہ دیوبندی بریلوی نفرت مٹا دو یہ شیعہ سننی نفرت مٹا دو یہ مقلد غیر مقلد نفرت مٹا دو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے گلے سے لگاؤ اس تحقیق میں نہ پڑھو کہ اس کے عقائد کیا ہیں اس کا طریقہ کیا ہے جس رب سے واسطہ ہے وہ بہت کریم ہے بہت کریم اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت پتہ نہیں کس کی کون سی بات پسند آئے اور اللہ کہے لے جاؤ جنت میں لے جاؤ تو اللہ کے واسطے جہاں تک میری فریاد پہنچ رہی جو سن رہے ہیں اب ہم سب مل کر محبت سے رہنا سیکھیں اور امت بن کے رہیں آپ اپنے جو آپ کا مسلک ہے جو آپ کا عقیدہ ہے جس سے آپ وابستہ ہیں آپ اس سے وابستہ رہیں اللہ کی قسم میں میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں لیکن اوروں کے لئے بھی گنجائش رکھیں اوروں کے لئے بھی راستہ رکھیں اور اس محبت کو فروغ دیں کہ ہم آپ اس میں پیار سے چلیں اختلاف رائے کے بعد وجود محبت سے چلیں ورنہ بھائیو جب موج اٹھتی ہے تو مسجد مندر سب بہ جاتے ہیں تو اس اختلاف اور توڑ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اٹھی ہوئیں ہیں آپ اس کا اختلاف اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے تو ہم آپ اس میں ٹوٹ چکے ہیں ہم امت نہیں رہے ہماری پہچان امت وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ کیسے میرے رب نے ہمیں امت کا نام دیا ہے اور ہوا سمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کیسے اس نے ہمیں مسلمین کا نام دیا ہے تو بھائیو آؤ ہم محبت کرنا سیکھیں درگزر کرنا سیکھیں ایک آدمی گناہگار ہے اس کے لیے دعا کریں معروف قرخی والی بات کریں آپ کے نزدیک اس کے عقائد غلط ہے آپ اس کے لیے دعا کریں اس سے نفرت نہ کریں آپ کے نزدیک اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو آپ کو کیا فائدہ ہے آپ کا فائدہ تو اس میں ہے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو اگر آپ کے نزدیک میں بہت غلط عقیدے کا انسان ہوں میں پکا جہنمی ہوں تو آپ نبیوں والا درد میرے لیے رکھیں جیسے میرے نبی نے ابو جہل کے لیے دعائیں کی ابو الحب کے لیے دعائیں کی عطبہ کے لیے دعائیں کی ولید کے لیے دعائیں کی عبائی کے لیے دعائیں کی امیہ کے لیے دعائیں کی جن کے بارے میں آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ جہنمی ہیں پھر بھی آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں تو ہم نبی والا وہ جو کانٹے بشانے والی تھی اس کا حال پوچھنے چلے گی جو کُڑا پھینکتی تھی چند دن کُڑا نہیں پھینکا تو پتہ جلال بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے چلے گی یہودی بچہ بیمار ہوا اس یہودی بچے کا حال پوچھنے سات میل پیدل گئے یہودی بچہ کبھی کبھی آتا تھا وہ چند دن آیا نہیں تو اب نے وہ کدھر رہا جی بیمار ہے سات میل کا سفر کر کے گئے آگے وہ مر رہا تھا تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہلو تو بچے نے ایسے باپ کو دیکھا باپ نے کہا اب القاسم کی مان لو آتے عاب القاسم تو اس نے کلمہ پڑا جان نکل گئی آپ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے ایسے خوشی سے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم سے بچا لیا میرے ذریعے سے تو بھائی بہنوں آو بھائی محبت کرنا سیکھیں محبت دینا سیکھیں اختلاف کے باوجود بھی محبت کریں تھوڑی چیزیں ہیں جو اجتماعی ہیں بے شمار ہیں اخلاق بیان کریں جنت کو بیان کریں ماں باپ کے عظمت کو بیان کریں عبادات کو بیان کریں سچائی کو بیان کریں دیانتداری کو بیان کریں اور جو غلط چل رہا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اس کے لئے دعا کریں گالیاں دینا نفرت کرنا اُبھارنا یہ ساری چیزیں بہت دکھ دینے والی بہت دکھ دینے والی اللہ مجیعب و توفیق بخش السلام علیکم